پروگرام سپیشل ریپورٹ اور سپیشل ریپورٹ میں سیاست پی جاری ہے کیونکہ یہ حال ہی میں براباری ہوئی ہے اور اس کے بعد جمعہ کشمیر کے اندر اس براباری سے جو تباہی ہوئی ہے جو نقصان ہوا ہے پھر اس سے نیشنل ڈیزاسٹر قرار دیا گیا ہے یعنی اس کے بعد اب سرکار پر سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اگرچہ اس سے ڈیزاسٹر قرار تو دیا گیا ہے لیکن اس کے برپائی کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے یا لوگوں کی امداد کے لی جنب سے اٹھائے گئے اور سوالے سے آج اپنی پارٹی کی جنب سے ایک پریس کانفرنس پہ دی گئی جس میں رفیعہ مدمیر کے ساتھ ساتھ دیگر لیڈران بھی موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر کی جو سرکار ہیں جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے لوگوں کو سہولیت فرہم کرنے میں کیونکہ ان کا معنی ہے کہ جو روڑ کلیرنس ہے وہ بھی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے جمعہ سینگر کومی شہرہ بھی بند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا نظام بھی درم برم ہے اور کوویڈ کے بعد جتنے بھی کوویڈ ڈیزنیٹڈ ہاسپٹلز ہے اس کے بعد وہاں پر نان کوویڈ جو ٹریٹمنٹ ہے نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیڈ فلیو کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور متدد جو معاملات ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا اور سوالات سٹیٹ ادمیسٹریشن پر اٹھائے اور کہا کہ فوراں سے پیش تر ان معاملات کو حل کیا جائے اور جو ڈیزاسٹر کرا دیا گیا ہے اس کے بعد سرکار نے کس طرح کے اقدامات اٹھائے کی جس سے عوام کو کوئی فائدہ یا سہولیت مل سکے رفی عامد میر نے اس موقع پر کیا کہا آئے دیکھتے ہیں سردی کا موسم ہو گرمی کا موسم ہو معمولی سے بارش ہو تو ورف کا تو سوال ہی نے ہماری شہرہ جو بند ہو جاتی ہے سرکار کے پاس ایک پلین تھا کاغزوں پر پلین تھا کہ ہمارے آلٹرنیٹ روڈز ہو سکتے تھے یا ہماری جو آنگوئنگ وائڈننگ ہے وہ ہو سکتی تھی جو ہمارا ریلویز کے لئے ٹریک بننا تھا وہ ہو سکتا تھا موگل روڈ کو ٹینلز کے ذریعے آلویدر روڈ بنایا جا سکتا تھا سن تھن ٹاپ پیسے جو سڑک جاتی ہیں لیکن مجھے لگتا سرکار کی ایک پریورٹی ہی نہیں ہے دو دن کے لئے سڑک بند ہو جاتی ہے اور ہماری جو آہ ہوایی سرویس ہوتی ہے موطل ہونے کے بعد اتنی زیادہ ریٹس ہو جاتی ہیں فیملیز ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں سپلائز کی پوشن خراب ہو جاتی ہے بیماروں کے لئے مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے ریٹ کے لئے کوئی کنٹرول نہیں رہتا ان اشیاء خردینی کے لئے جو ہماری روز مرہ کی ضرورت ہو یا جن لوگوں کو اپنی فیملی سے ملنا ہو یہ ایک آوٹ آف کنٹرول سیچویشن ہے اور سرکار مجھے لگتا ہے بلکل اس کی طرف دیان نہیں دے رہی ہے کہ وہ سال پر اگر آپ اعداد شمار دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے یہ ایگزیٹریشن نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے آدھا سال شاید موسم بند رہتا ہو گیا اور کوئی وان وی ٹریفک تو مسلسل سردی گرمی کا سلسلہ بنا ہوا ہے یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو سرکار ہے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ ٹورزم کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں مجھے بات ہے آپ کلکٹا جاتے ہیں آپ پنجاب جاتے ہیں آپ ڈلی جاتے ہیں روڈ شوز کرتے ہیں لیکن سیاہ آئیں گے کہاں سے اوپر کا رستے میں آپ کے بیسزار روپے دلی تک ریٹ جاتا ہے سڑک آپ کی بند ہے اپنی جو ہمارے یہاں پہ رہنے والی لوگ ہیں وہ سپلائز سے محروم ہیں ان کے مشکلات کا سامنا ہے اب سرکار ایک طرف سے راشننگ کا یہاں پہ آڈرز نکال رہے ہیں کہ راشن میں آم 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 کٹیلمنٹ ہوگا اگر آپ کو میں اعداد شمار بتاؤں گا پچھلے سال جنوری یا ڈسمبر کے مہینے میں اس سال کا جو آم مہینہ گزرا اس میں ایک سو اکیس کوئنٹل ہماری اطلاع کے مطابق راشن کی کمی ہوئی ہے پیٹرول پاپس سے آڈر ہوئے کہ اس میں راشننگ ہو جائے گی تو ایک قیاس اور کنفیوجن ہے لوگوں میں لوگوں میں آپ خود ہی ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سپلائز چار مہینے کی ہیں تین مہینے کی دوسری طرف سے جب ہم ایڈویزری لگاتے ہیں کہ ہم راشن کم کر رہے ہیں سپلائز کم کر رہے ہیں پیٹرول کی راشن کی تو ایک کنفیوجن ہے لوگوں میں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ایک تذبذب کیفیت جو لوگوں میں ہے اس کا اختام ہونا چاہیے ابھی تو ونٹر کی شروعات ہیں تین چار مہینے بھی باقی پڑے ہوئے ہیں سپلائز کا بحال ہونا سرکار کی ذمہواری ہے اور لوگ بھی اتمنان کی ساز گزاریں مجھے لگتا ہے اس کے لئے فورن ایڈویزری بھی ہونی چاہیے رفی عامد میر سے پی ای جی ڈی سے متعلق بھی کچھ سوالات پوچھے گئے اور ان کا ماننا ہے کہ پی ای جی ڈی پر وہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تاہم انہیں اشاروں میں یہ بات بھی کہی ہے کہ جو انجیڈا ان کا تھا اس پر اب گیپ جو ہے وہ بڑھنے لگی ہے دلال ہونے لگی ہے تاہم انہیں کہا کہ جب تین سو ستر ہٹائے گی اور اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ کشمیر میں یا جمع کشمیر کے اندر ایک پولیٹیکل ویکیوم جو ہے وہ پائدہ ہو گیا ہے اس میں برپائی کے لیے اپنی پارٹی فرنٹ پہ آ گئی ہے تاکہ ڈیولیپمنٹل ایسپیکٹس پہ جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں رکنا چاہے رفی عامد میر نے مزید کیا کہا آئے دیکھتے ہیں دیکھیں کچھ دنوں سے آپ دیکھتے ہوں گے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پی ای جی ڈی میں کچھ لوگ الگ ہونا چاہتے ہیں وہ کسی نے شروعات نہیں کی اور نہ میں بیسی پارٹی کے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے کچھ پریس میں کچھ اکباروں میں کچھ ٹویٹس کے درے آئیسی باتی کئی سینئر لیڈرز کی طرف سے آئی جو پی ای جی ڈی میں شامل تھے انہیں خود ہی انگلیاں اٹھائی اور اس سے پہلے بھی کئی ایسے بیانات آئے جو خود ہی اپنے لیڈرز نے ان سے پوچھا کہ آگے کے لیے روڈ میپ کیا ہے ہم لوگوں کے لیے کیا لانے جا رہے ہیں جس کے ہم نے وعدے لوگوں کے ساتھ کیے تھے ہمارا بحثت اپنی پارٹی کے بلکل صاف موقف ہے کہ پچھلے ستر سال میں جو یہاں پہ سیاست کی گئی اس سے لوگوں کو دکھا لگا ہے اور صاف بات ہم نے آگے لوگوں تک نہیں لائی ہے اگر میں آپ کو یہ بتا دوں جہاں تک ہم نے سیلف رول اور آٹانومی کی بات کی ہمیں تو جو میسر تھا تین ست ستر پینتی سے وہی ہم کھو گئے اور مجھے لگتا ہے سیاسی پارٹنگی اور جنہوں نے یہاں پہ حکومت کی کچھ کمی تھی کہیں پہ وہ یہ بات سمجھ نہیں پائے کہ ہمارا جو ناتا ہے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اور اس کو ہم نے موثر طریقے سے مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی یہی وجہ ہے کہ پانچ اگس کے بعد ہمیں تقریباً ایک سال لگا ہمارے سر جو آپس میں تھے جڑ گئے بہت سے پارٹی سے ہم نکل آئے اور ہم نے یہی اندازہ کیا کہ ہمیں ایک سیاسی وکیوم ہونے جا رہا ہے ہم نے اپنے آپ کو ہمارے پولٹیکل فیوچر کو روز مرہ کے معاملات کو ایڈمیسٹریشن کے سوپر نہیں کرنا ہے بلکہ پولٹیکلی آگے لانے کی بات کی ہم نے میں یہ بات بھی وہ سکھ سے کہتا ہوں اگر لوگوں نے اس میں زیادہ اچھا رسپانس ہمیں نہیں لگا لیکن اس کے بعد بھی ہمارا یہ انداز ہے کہ ہمیں مسلسل طریقے میں جڑ جانا پڑے گا اور لوگوں کے جن مشکلات کا سامنا ہو چاہے وہ عزت عبروں کو مقام ہو چاہے وہ یہاں پہ زمینوں کا تحفظ ہو جہاں پہ نوجوانوں کی نوکریوں کا تحفظ ہو جہاں پہ ہمارا اقتصادی محاذ ہو جہاں پہ ہمارا ٹورزم ہو اس کے لئے مجھے لگتا ہے ایک مسلسل جنگ لڑنے کی ضرورت ہے ہم چونکہ کبھی حکومت میں رہے نہیں ہیں نہ ہم نے کبھی لوگوں سے ابھی تک کوئی سپورٹ لیا ہے کوئی حکومت بنائی ہے لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے ہم مسلسل طریقے پہ لوگوں کے معاملات اٹھائیں گے بھی جہاں جہاں پہ اٹھانا ضروری ہو اور جہاں تک ہمارے وہ مسائل جو ہم نے پہلے ہی دلی سے ٹیک اپ کیے ہیں اور جس کے ہمیں ابھی لگتا ہے اور پوش کرنے کی ضرورت ہے ہم اس میں بھی پیشے نہیں رہیں گے